موسیقی نواز شریف کو بائزت بری کریں پری اینٹ پیر الیکشنز ہونے دیں ان کو خطرہ ہے کہ ان کی سیاسی دکانیں پاند ہو جائیں اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آجا بھارت سے آج بہت سارے مہمان پاکستان آئے کرتارپور کوریڈور کے راستے آئے پاکستان نے کرتارپور کوریڈور کھول کر مذہبی ہمہانگی کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا ہوا ہے سکھ کمیونٹی کو تمام فسیلٹیز بھی حکومت پاکستان پروائیڈ کر رہی ہے مذہبی ہمہانگی کے باراکس اگر ہم سیاسی ہمہانگی کی بات کریں تو اس کا ایک شرمناک مظاہرہ کل ہماری پارلیمنٹ میں ہوا جبکہ عوام کی سہولیات عوام کی زندگی آسان بنانے کے لیے اگر ہم کو یارڈ سٹک دکھائیں آپ کو تو پھر تمامٹر کی قیمت صرف تمامٹر کی قیمت ہی ایک سو پچاس روپے سے اوپر جا رہی ہے اب اپوزیشن سپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے آئے یا بقول وزیر آدم عمران خان پانچ سالہ کارکردگی کے بعد اپوزیشن کی دکانیں بند ہو جائیں یا بقول سابق صدر آسے ولی زرداری کل جو کچھ ہوا جو بیج بویا گیا اس کا پھل کوئی اور کھائے گا لیکن کل کے واقعات کے تناظر میں پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسیمبلی جناب قادر خان مندخیل پر سپیکر قومی اسیمبلی نے پابندی لگا دی یعنی عوام کے نمائندہ عوام ایوان میں عوام کا نمائندہ اب داخل نہیں ہو سکے گا آج ہمارے روبرو بھی قادر خان مندخیل صاحب ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ تنویر حسین صاحب پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمین ہیں بہت شکریہ رانہ صاحب آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم قریشی صاحب پارلیمانی سیکرٹری ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں رانہ صاحب آپ سینئر پولیٹیشن ہیں یہ فرمائے کہ سپیکر تو غیر جانبدار ہوتا ہے سپیکر نے پہلے پریس گیلری بند کروائی تھی میڈیا کے ایک ذمہ لگائی کہ میڈیا کے کہنے پہ پھر میڈیا نے کنفرنٹ کیا تو اس کے بعد خاموشی چھا گئی اب کل جس طرح سپیکر صاحب نے رویہ اپنایا کہا کہ میں آپ کو ایکسپیل کرتا ہوں سارجنٹ اٹ آرمز کو بھی کہا اور آج پابندی لگا دی مریم نواز شریف کل کہہ رہی تھی کہ جتنا میڈیا آزاد ہوتا ہے اتنا ہم سیاستدان آزاد ہوتے ہیں میڈیا پہ بھی پابندی پریس گیلری میں لگی اب ایک معزز ایوان کے معزز رکن پر پابندی لگ گئی آپ کیا کہیں گے لیکن پراجر صاحب میں ایک بات آنکھوں کہ جب سے یہ پارٹی جس کا نام پیٹی آئی ہے اس نے عملی طور پر سیاست میں قدم رکھا ہے اس وقت سے سیاسی محول جائے وہ پلوٹڈ ہے تو تمام ٹرڈیشنز روایت یا طریقے کار جو سیاست میں ہوتا ہے بارکہ ایک وضع داری یا ایک ٹولرنس جو برداشت کا مادہ ہوتا ہے وہ سیاست میں اولین شرط ہوتی ہے کیونکہ اپوزیشن ہوتی ہے اور ایک حکومت ہوتی ہے تو جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا ہی جمہوریت کا جو بہت حسن ہوتا ہے اور جو پارلیمانی نظام ہے برانچہ صاحب اس میں سپیشلی میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن کا بہت اہم رول ہوتا ہے اس کے بغیر جو آپ جمہوری پروسس ہے یا پارلیمان کا نظام چلنا بلکل اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ٹریجری بینجر اور اپوزیشن کے بینچز لازمو ملزوم ہیں یہ دو پیئے ہیں گاڑی کے جو چلنے ضروری ہوتے ہیں لیکن اپوز ایو پی ٹی آئی پارلیمان سے بار ہو یا اندر ہو اس نے ایک نکھی سیاست کی ہے اور اس طرح کی سیاست کیا ہے کہ وہ سیول نافرمانی کی حدوں کو چھو رہے تھے پرائیم مستر ایو راؤس پہ چڑھائی کی پی ٹی وی پہ چڑھائی کی وہ تو چھوڑیں اب جو ابھی یہ ہوا ہے میں پیچھلے تین سال یا آتا کروں تو وہ بھی لمبی بات ہو جائے گی لیکن جب سے یہ یہاں آئیں انہوں نے تمام جو رولز ریگولوشن ہیں ان کو بلائے طاق راکھتے ہوئے قانون قیدہ اور آئین کو ایک سائیڈ پہ کارت ہوئے اپنی مرضی سے اپنی ایک پاشیسٹ جو ذہنیت ہے اس کے پیاتر تو اس کو چلایا ہے اور سپیکر صاحب ان کو آپ ان کی کمزوری سمجھ لیں ان کا مائنڈ سیٹو بھی سمجھ لیں وہ بھی اسی ہی دارے میں بیتے گئے ہیں اور انہوں نے بجائے وہ کسٹوڈین آس دہ ہاؤس ہوتے جب سپیکر الیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایک نیوٹرل امپارشل شخص ہوتا ہے اور وہ اس کو سب سے زیادہ تکریم ہاؤس کی ہوتی ہے کہ یہ ہاؤس ہے میں اس کا کسٹوڈین ہوں بلکہ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے یاد کر آیا ہے کہ سینٹ کی جو ہیں لوگ وچیرمین یا دوسرے لوگ انکروچ کر رہے ہیں آپ کی دومین کو تو اس پہ بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا اب کال جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ قانون اور قیدے کے مطابق ہوت چلائیں تو جب انہوں نے نہیں کوئی سنی تو پھر اتجاج اپوزیشن کا حق ہے وہ اتجاج اور وہی اتجاج جو انہوں نے کیا ہے جو پی ٹی آئی پچھلے سالوں میں کارتے رہی ہے جب وہ اپوزیشن میں تھی وہی اتجاج انہوں نے کیا ہے اب اگر اتجاج اس قسم کا ہوتا ہے اور وہ برداشت نہیں کارتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ وہی ریفلیکشن ہوتی ہے ان کے دن جو جس طرح کے وہ لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک سیاہ دن تھا ایک شرمناک دن تھا جس طرح کو انہوں نے بردوز کیا ہے جس طرح انہوں نے لیجسلیشن کیا ہے اور میں بتاؤں یہ نظام رانی صاحب ہنگامہ آرائی تو دونوں طرف سے ہوتی ہے مثلا آپ کے بھی جو آرائین تھے جعوید مرطزہ آباسی صاحب اور ڈاکٹر لیاقت آمر لیاقت حسین صاحب کے درمیان بھی ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی تو دونوں طرف سے پروکیشنز ہوئیں دونوں طرف سے یہ منادر دیکھنے کو ملے میں پھر آپ کو بات بتاؤں کہ یہ بات بالکل ایک تو ٹھیک نہیں ہے کیوں پروکیشن ہوتی ہے ان کی طرف سے میں نے تو خود دیکھا ہے کہ ٹریری بینچنز کا ہوتا ہے کہ وہ بلاتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپوزیشن کو کوشش کرتے ہیں کہ اس سٹیج پہ نہ جائیں جیس سے اور اس کی پرسیڈنگ جو ہیں وہ اس پہ رکاوٹ کوئی آئے لیکن یہ تو خود وہ پروک کرتے ہیں کہ یہ رکاوٹ آئے اور یہاں پہ اللہ گلہ ہو تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے اب جائے وہ ہماری بات کو ٹریجسٹ کریں ٹرریٹ کریں پرساش کریں وہ اٹھا ہمیں دس گالیاں دیتے ہیں تو ہم تو ایک گالی بڑی مشکل سے دیتے ہیں ہمارے تو زمینہ خمیر میں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی یہ نہ مارا ہی کریں کیونکہ مسلم لیگ پڑی ایک اور مزاج کی پارٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کال جو ہوا ہے وہ اسی بجاہ سے ہوا ہے جب ہم بھار بھار کہتے رہے اب پیپلز پارٹی کیا کہتی تھی کہ براور صاحب کو بولنے دیں کیوں نہیں بولنے دی یہ دیتے تھے وہ فائنلے بولنے بھی دیا تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں اگر آپ ساری وہ ریکارڈ دیکھیں گے تو اس پہ تو ریاکشن آنا ہی ہے اس پہ تو اتجاج ہونے ہی ہے ریاکشن آیا اتجاج ہوا ادھر رکیے گا آپ پہ آج پابندی لگ گئی جی آپ آئندہ اجلاس میں نہیں جا سکیں گے میں یہی امید رکھ رہا تھا کہ پابندی تو کم لگا لیے ایک دن کا یہ کچھ چار چھے منے لگا لیتے پھر کیا فرق پڑتا میرا زبان تو وہ روگ نہیں سکتا ہے میں اتجاج میرا حق ہے اور بات یہ نہیں ہے پراچھے صاحب آپ کو یاد دلاؤں کہ ان کی مجید نیازی صاحب جس طرح میرے چیئرمن کے بارے میں جو غلی زبان اسمبلی کے فلور پر انہی سپیکر کے سامنے اس وقت کسی کو غیرت نہیں آئی جب یہ گالیاں دے رہتے یہ سننا تھا اپنے آنکھوں سے ان کے لوگ جو اپوزشن کی لوگوں کے شباہ شریف صاحب کو جو بجٹ بک پہ یہ مار رہتے انہی کی آنکھوں کے سامنے وہاں کسی کو غیرت نہیں آئی غیرت کب جاگی جب ہم نے اتجاج کیے یہ تائویز گنڈا کی سرکار نہیں چلی گی یہ داندلی سرکار یہ ہمیں اتجاج کر رہتے ہیں اور پھر ان کو کون پابندی لگایا اس پیکر کے اوپر میرے بارے میں تو ایک سنگل فوٹیج ایک سنگل ویڈیو ان کے پاس نہیں ہے اور جو یہ ایک ویسے ہوا کیا کل یعنی کس وجہ سے انہوں اتنے غصے میں سپیکر صاحب آگئے ایسے کیا وجہ تھی ایسے تھوڑی ہے بیٹھے بیٹھے غصہ آگے ہوگا خان صاحب نہیں نہیں غصہ کس بات ہے دیکھو میں بتا ہوں میں تو آپ کو غصے کے وجہ بتا جاتا ہوں دوبارہ بتا جاتا ہوں یہ جب ہام جو تنیر صاحب بھی بتا رہے کہ اصول ہے کہ جو تین بڑے پارٹی ان کے سربرانے ان کو موقع دیا جاتے اور یہ جوائن سیشن تھا جب شہباز شریف صاحب کو موقع دیئے تو ہم امید رکھ رہتے کہ بلاول صاحب کو اور دین مراناسس صاحب کو تو سپیکر صاحب کہہ تو رہے تھے کہ میں موقع دیئے نہیں نہیں وہ تو بزنس سٹارٹ کر دی اس نے بل سٹارٹ کے کہاں سے وہ تو دھوکہ دی رہا تھا خالی ایک وہ انہوں نے بابر آمان صاحب کو کہا کہ آپ موقع کریں پھر میں ٹائم دی تو یہ پھر پھر کے چکر ہم نے بہت دیکھے بھائی جب ایک سیکونس چل رہی ہے آپ اپونسن لیڈر ایک آنری بر پوزیشن ہے اگر سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں تو اٹ مینز وہ کہہ رہے ہیں ہا تو یہ ہی میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ سپیکر صاحب وہ اس وقت کانتے جب وہ میرے چیرمن کو مجید نیازی گندی گانیاں دے رہتا جب وہ پریس خٹک صاحب کتابیں مارا تھا جب یہ انسانیوں کوئی کہ یہ ٹھیکدار وزیر سیٹیا بجا رہی تھی اس وقت کہاں تھے یہ سپیکر کال کی ہاں یہ نارے ہم نے ضرور لگائے یہ تائیز گنڈے کے سرکار نہیں چلے گی اس پر شاید اس کو غصہ آیا ہے اور دوسری بات یہ کہ غصہ تو خود کر رہا تھا ان کو پر کون پابندے لگایا گا کہ گانوں کے ذریعے مجھے اٹھا کے بار پینکے یہ ساری چیزیں اور پھر دوسری بات یہ میں تھوڑا سے یاد دے دلوں میں مانت ہو یہ بڑے غیرتمند سپیکر ہے جب شاید خاکانہ باسی سے آپ نے بولا کہ میں جوتہ اٹھا کے تمہارے سر پر مارا ہوں گا اس وقت کہاں تھے ہو اس وقت کیا ایکشن ہوا سپیکر صاحب اگر آپ سن رہے شکر پراشا صاحب کا شو تو میں آپ کو یاد دلا دوں آپ ہوں گے بڑے غیرتمند آپ اس وقت جب جوتہ سر پر مارا تھا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ ساری بتمیزیاں ساری غنڈا گردی انہی کے آنکھوں کے سامنے ہو رہے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کورکر یہ تاثب زدہ سپیکر ہے یہ بتائیں یہ تنویر صاحب سن رہے ہیں یہ آدھا آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ سرکاری ممبران کو دے تو ان کی پارٹی کا ہے ہمیں پانچ دو منٹ دے ان کی پارٹی کا ہے سپیکر تو ایک نیوٹرل دیکھیں نا سپیکر تو ایک نیوٹرل ہوتا ہے یہ جو بھی آپ کہیں لیکن جو بھی میں کہوں مطلب قانون میں کہ قانون کے طالبیوں میں ہوں قانون یہ کہتا ہے سپیکر ایک غیر منتنازہ اور نیوٹرل ہوتا ہوتا ہے نہیں لیکن ہے تو ان کا نا ہے تو پی ٹی آئی کا یہ اتنی بڑی ریالیٹی ہے نہیں نہیں ریالیٹی لیکن اس ریالیٹی کو میں کہا لے جاؤ جو آئین کہتا ہے مجھے اچھا ابھی ابھی آپ پہ پابندی لگ گئی آپ الیکشن جیت گیا ہیں آپ کے عوام ہیں جن کی نمائندگی آپ اہوان میں کر رہے ہیں آپ جو بول رہے ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو کراچی کا وہ حلقہ ٹو فورٹی نائن جس میں بڑے پمپ اینڈ شو سے الیکشن ہوا تھا وہ اب اپنی نمائندگی سے محروم ہو گئے اس لیے کہ آپ نے پرووکیشن کی میں کیا بولوں اس بارے میں یہ آدھے گھنٹے کی پابندی ہے میں تو کہتو یہ چار چھے ملے لگا لیتے نا پھر میں بھی وکیروں سپرین کورٹ کے میں چلا جاتا اور پھر میں انہی کو بتاتا کہ جب آپ کو جوتے کی آپ کو دھنگی دیئے اس وقت آپ کہاں چلے گئے ہوں گے بڑے غرتبن آپ آپ کہاں چلے گئے بعد یہ ہے یہ پی ٹی آئی زدہ یہ جس طرح ایک دشمن ملک جاسوس کیلئے قانون سازی کی شرم کے مارے کسی کو غیرت نہیں آئی کہ دشمن ملک کو دشمن ملک کی جاسوس کو اپیل کا حق دیا ہے اور پھر یہ جو اورسیز کا اوکی ہے یہ بھی ایک ڈراما آج لان جسٹس کمیٹی کا میں ممبر ہوں الیکشن کمیشن کا سیکٹری آئی تھا رانہ تانویلی صاحب آپ بھی سن لئے وہ آئی تھا اس سے میں نے سوال کیا کہ بھائی یہ جو جادو کا ڈبا ہے آپ کی سینتی سترازات تو پتا ہے کیا جواب دیا ہے اس طرح تو قانون موجود ہے ملک میں کوئی دیشتگردی نہیں ہوگی تو ہونی رہی ہے تو یہ قانون ہوئے ہم تو اپنی صاحب سے دیکھیں گے آج یہ میڈیا نے ریپورٹ بھی کیا اس وقت انہیں کہا کہ یہ ہم اپنی صاحب کیونکہ یہ کریں نہیں سکیں گے یہ اس مشین کے ذریعے سو جارہ میں کیسا ایمپلیمنٹ کرائیں گے الیکشن کمیشن یہ امریکہ میں کیسا کرائیں گے الیکشن کمیشن نے آج کمیٹی میں کیا کہا کہ ہم اس پہ عمل کریں گے نہیں کریں گے نہیں اس لیے بھلا قانون تو بندے رہتے ہیں مگر ہم آزاد ہیں ہم اس کو دیکھیں گے کہاں یہ فیزیبل ہے کہاں نہیں ہے اور ساتھ ساتھ انہیں یہی میرے سوال کی کہ سعودی عرب میں کیا بنے گا تو کنفیوز میڈی لیسٹ میں کیا بنے گا تو کنفیوز اور پھر خود جرمنی جس نے اس مشین کو مسئلط کیا ہے وہاں پاکستانی کونسی مشین کی ذریعے ہو وہ ڈالیں گے اور یہ ڈبا مشین وہاں کیسے جائے گا اور پھر ڈیرڈ عرب ڈالر جس کے پر خرچہ آ رہا ہے سنتیس اترازات کے ساتھ وہ پیسے کہاں سے نہیں یہ تو بیک ماتے ہوئے پورا دنیا میں بڑے بڑے سوالات بڑے بڑے آپ نے سوالات اٹھا دیئے مندوخیل صاحب ادھر رکیے گا قریش صاحب یہ ساری ڈسکشن آپ سن رہے ہیں آخر کیوں کل اس طرح کا ماحول بنا آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ بھی سن رہے ہوں گے آمیر لیاقت حسین پارلیمنٹیرین ہے وہ مطلب ہے مارنے پہ تلائے جعبید مرتضہ آباسی کو جو آدھر وائز تو شریف آدمی ہے اب اس پر اللہ ہمارے رحیم آپ نے بھی دیکھا پوری قوم نے دیکھا کہ کل کیا صورتحال تھی گامنٹ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہاؤس کا جو ڈکر میں وہ صحیح چلتا رہے آپ نے کل قادر بندو خیل صاحب کے رویہ دیکھا کہ کس طرح سے سپیکر ڈائز پہ انہوں نے ایک جتھے کی صورت میں حملہ آور ہونے کی کوشش کی یہ تو پوری قوم سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ یہاں انتخابات میں دھاندری ہوتی ہے انتخابات ایسے ہونے سے ہی ہیں جس کا نتیجہ ہر شخص تسلیم کریں پوری قوم توقع رکھتی تھی کہ جب اس لئے ہفتے جوائنٹ سیشن منصوب کیا گیا اور پلان کیا گیا کہ جی اپوزیشن آن بورڈ ہو اپوزیشن آئے اپوزیشن بات کرے آگر اور آپ نے پھر ایٹیچیوٹ دیکھا کہ انہوں نے ان کے ذل میں تھا کہ شاید حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ پرورم کریئٹ کریں گی اور انہوں نے پورا بی جمالوں کا رول پلے کرنے کی کوشش کی میں سمجھتا ہوں کل جمہوریت کے لئے واقعی تاریخ جنگا اس سنس میں کہ وہ لوگ جن کو یہ دعویہ کہ ہم نے تیس پینتیس سال اقتار کیا اور دموکریسی کے لئے بڑی ہم نے تکالیم پرداشت کی اور ان کا چہہا پوری قوم نے دیکھا یہ ایک ایسا ایک ایسا انتخابی نظام جو اس بلک میں سب کے لئے سب کے لئے قابل کمور ہو کیونکہ جو بھی نتائج انتخابات کے آتے ہیں ہر ہارے والا اس پر نہ صرف اس کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے بلکہ ان تمام اداروں کو جن کو خود تیس جی کا گورنمنٹ بلاتی ہیں انتخابات کی کو تقنیل کرانے کے لئے ان پر الزامت لگائے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی پوری ایک نشن ڈیبیڈ ایک ماں چلی نشنل چینل پر اور پہلا بہت ساری چیزیں ایسی لوگوں کے سامنے آئی جو میں ایسے پریٹیکل ورکر سمک کو بھی نہیں دکھ ساتا تھا کہ یہ اپوزیشن اس طرح کا ایڈکچوٹ اختیار کرے گی اور جو ہنگام آ رہا ہی کل نشنل اسمبلی میں ہوئی پوری دنیا نے دیکھا ہم سمجھتے تھے کہ شاید اپوزیشن ایک بچیو رول پلے کرے گی اور کوشش کرے گی کہ اس پر ڈیبیڈ کرے اور اپوزیشن کو بارہا موقع بیا گیا یہ ایوی ایم کی ڈیمنسٹیشن جو ہوئی نشنل اسمبلی میں اس کے بائی کارڈ سے لے کر آج تک انہوں نے ایک بھی پوزیتیو چیز اس کے حوالے سے نہ بلیک اینڈ وائٹ پہ نہ کسی میڈیا پر بیٹھ کر انہوں نے اپنی کو تجویز تھی ہمار چونسی ساتھے بھی کہا پکر نشنل اسمبلی دے لی اوپر کی دشمن ملک کے جاسوس کے لیے آپ نے بقیدہ کانون سازی کی ہے خدا کے بندے یہ بتا دے یہ اس قوم کے سامنے یہ تاریخ لیقی کریقل آپ کی میں سمجھتا تھا میں سمجھتا تھا کہ آپ اس دشمن ملک کے جاسوس والے نعرے کی حقیقت سے قوم کو آگاہ کریں گے آپ اس بات کا بتائیں گے قوم کو کہ کون وہ شخص تھا جو عالمی حضالت انصاف میں گیا جب بھی پاکستان نے عالمی حضالت میں کانون سازی کی نہیں کیوں کہ یہ بتا دے کہ اس کو اپیل کا حق ملنا چاہیے اس کو اپیل کا حق پاکستان کی عضالتوں کے لیے ملا ہے ہندوستان کے عضالتوں کے لیے نہیں ملا آپ قوم کو سچ بتائیں پاکستان نے اتا تنگلی کیوں ملا ہے یہ تو کہہ رہا ہے اسپیشل ایسے کیا بات ہے جو ہمارے بچوں کو مار رہتے دیشتردی کر رہتے اور آپ اس کے لیے کانون سازی کر کے اسپیشل مرات دے رہے ہو سننے سننے پاکستان کے ایک وزیراعظم سے یہ نوازشری جو عالمی عضالت انصاف آپ اپنی بات کا جواب دے دیں میری بات میں آپ کی بات کی بات کا جواب دے رہا یہ بات اگر قوم تک نہیں پہنچے کہ یہ بے انصافی ہوگی یہ دول ملوات نہ کریں آپ کو دشمن ملکی جاسوس کے لیے بقیدہ مرات دے کے کانون سازی کی اینارو دیئے اپنے اس کو کوئی اینارو نہیں دیا کوئی اس کو مرات نہیں دی جب عالمی عضالت انصاف پاکستان اپیل کا حق دے آپ نوازشری سے اپیل کا حق دشمن کو دشمن کی جاسوس کو جو ہمارے بچے مارے تھے ہمارے فائل کو مارے تھے سنگر کو مارے تھے اچھا ادھر ادھر رکھیں آپ دونوں میں بریک لے لیتا ہوں ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ بہت سارے پرسپیکٹیو ہیں اور بہت سارے اسپیکٹس ہیں جو قانون سازی کی گئی ہے بہت سارے پہلوں ہیں اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد سٹے وی داس ویلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے خصوصاً گزشتہ روز قانون سازی کی گئی آج بھی وزیر آدم عمران خان نے کہا کہ ای وی ایم قانون پاس ہونے پر انہیں بہت خوشی ہے اور پریزیڈنٹ سابق صدر صدر آسف علی زرداری بھی کچھ بولتے رہے مندوخیل صاحب سابق صدر آسف علی زرداری نے کہا کہ جو عمران خان کو لائے ہیں اب وہ پشتا رہے ہیں لیکن کل ہی ڈاکٹر آمر لیاقت حسین نے بھی کہا کہ جی جو لاتے ہیں ہمیں انہی کے ذریعے لائے گیا اور بڑے تمام سے لائے گیا ہے تو پھر کہاں لانے والے پشتا رہے ہیں جب آمر لیاقت حسین اتنی بڑی بات کر گیا ہے بعد میں جو بھی وہ وضاہاتیں دیتے رہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے ہفتے جو ہمارے دو بل پاس ہو گئے اور ان کے مسترد ہو گئے اور پھر اس کے بعد عمران عزیز صاحب نے جب میٹنگ بلائی اتیادیوں کو تو اتیادیوں نے کل کی مخالفت کیے مخالفت کے بعد اور پھر انہی کاکی سپیکر کو ہمیں خط لکھا گئے ہم نے جواب لیے خط لکھا گئے بلکل ہم تیارے بیٹھنے کے لئے اور پھر اچانک رات و رات ٹیلی فون تو آیا ہوں گے رات و رات یہ سب اگری ہو گئے کل میرے ساتھ ان کا سینیٹر فیصل سبزواری بیٹھے بیٹھے انہیں کہا ہم نے سوالات عزیز رعظم کے سامنے رکھ دیا ہے مگر بات گول مول کیے اور خود ان کا آئی ٹی منسٹر جو ہے پھر آپ نے پوچھا نہیں کہ گول مول جواب آئے تو آپ نے پتہ نا ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ سیلیکٹڈ ہم کہتے ہیں ایسے تو نہیں کہتے ہیں بلاول بٹو صاحب ایسے تو نہیں کہتے ہیں سیلیکٹڈ تو یہ سیلیکٹڈ جو لائے زاری باتیں زاری ان کو دوارہ اس کو کہا ہے یعنی ایک چیز جب آپ نے کمیٹی بنا دی آپ نے سپیکر کو ذمہ داری دی ہے اور ما شاء اللہ سے سپیکر صاحب بھی کل اسی بات کو بلاول بٹو صاحب یا شہباشری صاحب دھوڑا رہتے کہ آپ کے سربرائی میں تو آپ کو اختیارہ دیئے گئے تو کم از کم آپ ہی توڑا سا خیال لگے اس کو ارجنٹ کر لے بجائے ارجنٹ کرنے کے لئے ارجنٹ کیسے کرتے تو مشتر کا اجلاس بلایا گیا اس کی بھی کیسیت ہوتی ہے پرچہ صاحب اس کو ایک ذمہ داری دی گئے کم از کم یہ کہ آپ نے مجھے ذمہ داری دیئے مجھے یس اور نو میں تو جواب دو اور نو تو ہم نے کیا ہے نہیں ہم نے تو یس تھا ہم نے تو لیٹر لکھا ہے میرا تو سوال یہ ہے نا کہ دیکھیں نا آپ کی پارٹی کہتی ہے لانے والے پشتار ہیں وہ آمر لیاقت حسین گوائی دے رہے ہیں کہ جی ہمیں لائے گیا ہے بڑے تمام سے لائے گیا ہے ثبوت دے دیا نا تو اب وہ کیا چاہیے آپ کو نہیں تو اس کا مطلب ہے پشتار نہیں رہے میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں مستقبل کی بات کر رہا میرے خیال میں وہ جو سیم پیج ایک پیج وہ پیج پھٹ چکا ہے یہ پیج پھٹ چکا ہے یہ پیج اب وہ نہیں سولوشن ٹیپ سے یا جس طرح ہنچی ٹیپ سے جو مرضی جوڑ دے کے کوشش کریں گے اچھا جب دغدار ہو گیا آسے والی درداری صاحب کل کہہ گیا ہے کہ کل جو لیجسلیشن ہوئی جو عمران خان نے بیج بویا پھل کوئی اور کھائے گا کیا مطلب ہے اس بات پہلے کہتا ہوں یہ ایک ایسے لوگ ہیں جن کو کسی چیز کی نا انڈرسٹینڈنگ ہے نا ان کو عقل ہے نا ایسی تو نہیں کہتا نہیں یہ نلیک ہے کہ بھئی ڈاب نے اگر اس مقصد کے لیے مشین بنائی ہے کہ ہم اگلے الیکشن میں اس سے کام لے کے جی جائیں گے آٹی ایس کی طرح تو پاگل پن کی انتہا ہے پاگل پن کی تو بھئی پہلے تو یہ یوز ہونی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلکل الیکشن کمیشن جو کہتا ہے تو پھر آپ لوگ کتنے ناراض کے ہوئے ہیں راض اس لیے ہے کہ اس کو کیا کر رہے ہیں آپ کس طرف جا رہے ہیں آپ practical میری میری بات سنیں جی جی اس میں بہت سیدھی بات ہے پراجہ صاحب کوئی الیکشن باقی میں legislation کی بات نہیں کرتا گلبوشن میں جو مرضی کہیں یہ گلبوشن ایک کو لے کے بیٹھ گئے ہیں مندوخیل صاحب انہوں کو کشمیر بیچ دیا ہے آپ کو قصر رہ گئی ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا understanding انگی لو چکی ہے یا کیا معاملہ آپ آ چکے ہیں تو گلبوشن کدھر گیا وہ کیا کیا دوسری چیزیں کدھر گئیں لیکن election laws جو ہیں ان میں reform یا amendments جو بھی آپ نے لانی ہے وہ اس وقت تک نہیں پراجہ صاحب قابل عمل یا acceptable ہو سکتی جب جتنے stake order ہیں اس میں وہ راضی نہ ہو آپ جس مقصد کیلئے شور کر رہے ہیں لیکن رانہ صاحب جب پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا جیسے بھی بنا مشترکہ اجلاس میں بنا تو باقی دارے قانون کے تحت کام کریں گے نا یہ وہ بات ہے میں اور آپ نے election لڑنا ہے جی جی اور آپ قانون وہاں سے لے آئے کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز جب تب میں نہ مانوں آپ مجھے مسلط نہیں کر سکتے میں آپ جو بات کر رہے ہیں پہلے کنٹروورشل election نہ ہوں یہ عمران خان کا یہی ہے نا تاکہ political stability آئے ہم ساری opposition سات آٹھ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے لوگ ہوتے ہیں اور دو بہت بڑی جماعتیں جو ان سے ملا کے وورٹ ساملی میں بھی ان کے وورٹ زیادہ ہیں پی ٹی آئی سے ان کو آپ اور سب سے بڑا سٹیک ورڈر election commission ہے ان سے بغیر آپ آن بورڈ یا ان کی رضا مندی لیے ہوئے آپ ایک ایسی چیز کر دیں طریقہ کار داخل یہ کونسی عقل ہے دوسری میں آپ کو بات بتا ہوں کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ میری نیت صاف ہے شواب election کی جتنے زمدی election ہوئے ہیں اس میں وہ نیت ان کی ریفلیکٹ ہونی چاہیتی یہ سمران خان صاحب وہاں دستے میں دونچہ آگئی ہر جگہ پہ انہوں نے کوشش کی کہ داندلی ہم کریں یہ میں وہ ریکارڈ بات کر رہا ہوں تو وہ ان کی نیت وہ فطور تو تھا نا اس کے ذہن میں کہ لیکن وہ جو ززاری صاحب جی آپ بات کر رہے ہیں جی جی میں ایک بات بتا دوں اور گارڈ کل بھی بات شواہ صاحب نے کی کہ جتنے ہم نے law reform election laws میں amendments کی اپنے دور میں ہم نے کمیٹی بنائی جس میں یہ ساری بڑیاں تھی جس جس قانون پہ جس کے رائے سے کیا ادھر رکھئے گار ززاری صاحب والی بات سول لیں جس ززاری صاحب والی بات جو ہے وہ میں بھی کال ادھر بات کر رہا تھا کہ جڑا گڑا انہوں نے کھو دیا اس میں خود گریں گے کیونکہ یہ کوئی کوئی سمہی نیاری کہ overseas vote دے دیں گے ادھر سے ہم بیمانی کر لیں گے یا خدا کے لیے بندے نہیں کے ٹیکر گورنمنٹ ہونی ہیں اس وقت آپ بھی ماری طرح الیکشن لڑ رہے ہوں گے یہ مشین کس نے استعمال کرنی ہے کس کے گمزے میں ہونی ہے اور وہ کون وہاں پہ لے کے جائے گا وہ آفصر کون بیٹھے ہوں گے یار آپ کس دنیا میں رہ 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 ہیں وہ کہتا میں ہی اس طرح ہوں گا آپ نے اچھا ایکس پلائن کر دیا رانہ صاحب ادھر رکھئے گا آج تو وزیرا آدم صاحب نے خود بھی کہ جی ایوی ایم مشین کا مجھ کیا فائدہ رانہ صاحب کا غصہ اپنی جگہ ایک تو زرداری صاحب نے کہا کہ اس کا پھل کوئی اور کھائے گا انہوں نے یہ تو تسلیم کیا پھل ہمیشہ اچھی چیز کا کھائی جاتا ہے کسی اچھے بیج کی آبیاری ہو تو درخت بنتا ہے اور فروڈ دیتا رانہ صاحب پارٹی الیکشن گورنمنٹ پارٹی جس دسکا کی بات کر رہے ہیں اچھا یہ نظام تو انہی کی اپنی بنائیوی کیر ٹیکر گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کروایا انہی کی گورنمنٹ تھی پی بس پارٹی اور پی ایم ایلین نے مل کے نجم سیٹی اینڈ کمپنی کو یہاں کیر ٹیکر گورنمنٹ دی تھی تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ان سے کرتے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پرائیم نے امران خان نے اپنی ذات کا بینیفٹ لیا اگر زردانی صاحب کی بات کو براڈ سپیکٹر میں بھی ہم دیکھیں تو یقینا آج اگر کوئی اچھی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کا آنے والی ڈسلو کو فائدہ ہوگا چونکہ ایز پلٹیکل ورکر میں نہیں سمجھتا سلی رانہ صاحب سے میں جسارت کرتا ہوں آپ کے توسط سے یہ پوچھنے کی ایٹی ایٹ کے بعد کوئی ایسا انتخاب جس میں پی ایم بلن کو شکست ہوئی ہو اور انہوں نے یا ان کی جماعت نے اس کے نتائج کو مانا ہو میں نے تو ہمیشہ یہ سنا کہ جس کو شکست ہوئی اس نے کہا جی دھاندلی ہوئی ہے اس لیے کہ دھاندلی ہوتی رہی اس لیے کہ دھاندلی ہوتی رہی اب مثلا نائنٹی کا الیکشن نون لیگ تھی دھاندلی ہوئی اس میں سپریم کورٹ نے کہا دھاندلی بقیدہ سپریم کورٹ نے صدا کے لیے تجاویز نہیں حکم دیا دو ہزار دو کا الیکشن دھاندلی اس لیے دھاندلی کی شکایات آئیں کہ دھاندلی ہوتی رہی دیکھیں سار اب ہمارے پاس موقع ہے ہم ایک ڈیجیٹل دور میں زندہ ہیں میں اپنا آئی ڈی کارڈ بغیر بائیومیٹرک نہیں لے سکتا آپ اپنا پاسپرٹ نہیں بنوا سکتے ہم ٹریول نہیں کر سکتے ہم موو نہیں کر سکتے آپ کے آفیس میں انٹری کے لیے بھی ہمیں بائیومیٹرک تھم لگانا پڑتا ہے تو ہماری انٹری ہوتی ہے تو کیا اس پہ پرابلم ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سہولت دے رہے ہیں کہ لوگ اس انتخابی نظام کے ذریعے اپنا حق رائے دری استعمال کریں اور بھرکل ٹھیک کہا یہ سب کچھ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے ایگزیکوٹنگ ایجنسی تو وہی ہے گار ٹیکر گورنمنٹ نے الیکشن کروانے ہے تو ایسا کون سا خوف تھا کہ بجائے اس پر ڈیبیٹ کرنے کہ جب گورنمنٹ دیمونسٹیشن دے رہی تھی ایویہ مشین کی پوزیشن نے اس کا بائی کارٹ کیا جب نیشن اسمبلی نے ریکویسٹ کی سب لوگوں کو کہ آپ آئیں اس میں بات تو کرے گا اس میں اگر کوئی نقائص ہے یہ آپ سمجھتے ہیں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے آپ اس پر بات کرنے سپیکر نے دعوت دی ادھر سے مشتر کا اجلاس بلا لیا گیا آپ مجھے سیشن سے پہلے یہی تو شباہ شریف صاحب بلاول بٹوہ صاحب بتا رہا تھا کیا آپ ہی کچھ خیال رکھے اس کو بات کر لیں پھر میں بریک لیتا ہوں جب بھی ہم نے دعول انگیج ہوئے ہیں وہاں سے ہمیں سوائے embarrassment کے اور ایک چکر دینے کے اور کچھ نہیں ملا legislation کے مطلب میں بات کر رہا مجھے اس لیے speaker پی ٹی آئی ان کی تو credibility ان کے ساتھ بات کرنا ہی میں سمجھوں اپنے آپ کے موپکار حمل لیں بات چلے رانہ صاحب بہتر رکھے گا میں بریک لینا بھائی جب آپ اس طرح بات کریں تو لے آئے نا اور آج وزیر آدم نے کہا بھی صحیح کہ مجھے بڑی خوش میں بریک رانہ صاحب اجازت دے میں بریک لے لیتا ہوں کیونکہ آج ایک اور development بھی ہوئی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ سعد ردوی رہا ہو گئے اور جب رہائی ہو رہی تھی اسی وقت فواد چودری صاحب ایک بات کر رہے تھے پورے میڈیا پہ اور انہوں نے کہا کہ جی ریاست کو اس معاملے پر بیک فٹ پہ جانا پڑا پیچھے ہٹنا پڑا یہ پنجاب کی سیاست کے لیے بڑی اہم development ہوئی ہے میں اس اور ٹی ایل پی اب بقیدہ تحریک لبیق پاکستان ایک بوناف آئی سیاسی جماعت بن گئی لیکن فواد چودری صاحب وزیر اطلاعات ہیں حکومت کے ترجمان ہیں ایک حقیقت انہوں نے بیان کی انہوں نے کہا کہ ریاست کو اس معاملے پر پیچھے ہٹنا پڑا آپ تو دیفنس پروڈکشن کے منسٹر بھی رہے ہیں کیا کہیں گے صورتحال پر بات یہ ہے کہ ان کے سارے کام جو انہوں نے اپنے اپوزیشن میں جب یہ تھے انہوں نے جو جو کیا جس طرح کے اتجاج کیے جس طرح کے درنے دیئے جس طرح کی صورت نافرمانیاں کی جس طرح اس قسم کی ارگنیزیشن کو اکسایا ان کی ساتھ مل کے گورمنٹ کے ماز کھڑے کرتے رہے وہ ان کے سامنے آ رہی ہیں اور جس طرح یہ بیک فون پہ گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کسی طریقے سے بھی ریاست کے لئے مناسب نہیں تھا اور آج جس طرف یہ گئے ہیں جو انہوں انہوں طریقے کر کیا ہے وہ کسی طریقے سے بھی جو ایک سوبرن سٹیٹ ہے اس کے لئے جس کی قانون کے عملداری قانون کے عملداری قانون کے بات بڑی کرتے ہے بات کرتے ہیں تو عثمان پہ پہنچ جاتے ہیں حصور قانون عین لیکن اندر سے نکلتا ہے منافقت اندر سے نکلتی ہے کمزوری اندر سے نکلتی ہے نالیکی اندر سے نکلتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ سلسل چار رہے ہیں اب وہ باہر آئے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے ہمیں تو ابھی تک نہیں پتا ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ان کیسز ختم ہو رہے ہیں ان کو شروع سے نکالا جا رہا ہے چلیں 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 دیکھیں آپ نے صحیح کہا کدھر جاتا ہے قریش صاحب ٹی ایل پی اب ایک باقیدہ سیاسی جماعت آ گئی جب اس پہ پابندی ہٹ گئی تو شیڈیول فور بھی ختم ہو گیا مقدمات بھی آپ لوگوں نے ما شاء اللہ واپس لے لیے جو پولیس والے مارے گئے تھے نو دس ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اب تو اتحاد بنے گا آپ پی ٹی آئی کے پنجاب کے صدر کہے گئے سینیٹر اجاز جوہدری صاحب تو مضبوط ہوں گے آپ ادھر سے ای وی ایم آ گیا ادھر سے ان لوگوں کے ساتھ اتحاد ہو جائے گا ماشاءاللہ پرچس اب اتحاد کا تو دیکھیں ابھی پری مچور ہے ابھی الیکشن میں ڈیڑھ سے پہنے دو سال ہے وقت آئے گا تو دیکھیں گے اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اگر اس ایموشنل فارم میں ہم انہیں لے جائیں اور پاکستان کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور حکومت کوئی رول پلے نہ کریں پھر بھی ہم پر اعتراض ہو میں تو رانہ صاحب کا بڑا اعترام کرتا ہوں اور حکومتی لوگوں پر اعتراض یہ بڑا ہوتا ہے کہ جی آپ بڑے سخت ورڈ استعمال کرتے ہیں لیکن عموماً سارے پرگرامز میں ہم حکومتی بینچوں سے اگر کوئی ردیں مل دیتے ہیں تو اس کا مطلب بتمیزی نہیں ہوتا اب اتنی سخت باتیں کرنا اب انہوں نے کہا جی وہ تو آئیں گے تو رانہ صاحب کی ملاقات ہو جانی ہے رزوی صاحب سے یہ ان سے خود پوچھ لیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا ان کی نہ ہوئی تو کیپٹرن صفدر صاحب کی ہو جائے گی کیونکہ ممتاز قادری والے کیس میں پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح سے کیپٹرن صفدر صاحب ایموشنلی کوٹ میں نعرے لگاتے رہے تو ہمیں کہنا وہ چاہیے جس پر ہم خود بھی عمل کریں ہمیں کہنا وہ چاہیے جس پر ہم خود بھی عمل کریں ہمیں ہم جب آج آج یہ محترز ہیں ہمارے اٹیچوٹ پر یہ سارا کچھ اپنے دور میں دور حکومت میں کرتے رہے ہیں ہم یہی بات کہتے تھے تو یہ نہیں مانتے تھے آج یہ تکلیف محصول کر رہے ہیں میں سمجھ دوں جی وہ ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی رانت صاحب ندیم قریشی صاحب سے سوال کریں آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں میری بات سنے انہوں نے کہا کہ یہ راہ کے ان کو فنڈ کیا جاتا ہے یہ ایجنٹ ہیں انہوں نے راہ کا اور بار کی ایجنسیوں کے نام لیے منسٹرز نے ان کے انٹیریر منسٹر نے کہا آپ پرائش صاحب آپ کے شاید وہ دنوں میں سنتے ہوں جی جی بلکل بلکل کہا تھا چلے جواب لے لیتے ہیں جی قریش صاحب جب یہ دھرنا چل رہا تھا ایک طرف سے فائرنگ ہوئی اور پولیس والے شہید ہوئے ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کی اشاہتیں کہاں جائیں گی قطرہ نہیں ہے وہ شہید ہیں ہمارے ماتے کا جھومر ہیں جو کرمینل کیسز ہیں جو کرمینل کیسز ہیں پراجر صاحب جو کرمینل کیسز ہیں تین سو دو کے کیسز فواد چوللی صاحب نے کہا تھا کہ جب تک حوالگی نہیں ہوگی قاتلوں کی ہم مداقرات نہیں کریں گے حوالگی ہو گئی میں آپ کے قرض کروں کرمینل کیسز پر جو پاکستان کی اطاعتیں فیصلہ کریں گی وہ سب نے ماننا ہے کس کے خلاف کرمینل سارے کیسز میں آپ کے قرض کروں گا ایسا نہیں ہے کہ تین سو دو کے کیسز جو لوگ شہید ہوئے ہیں جو مارے گئے ہیں بے گناہ ان کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے آپ بھی در ہیں میں بھی در ہوں کسی کی جان لینا آپ نے اچھی وضاحت کر دی آپ نے اچھی وضاحت کر دی قادر خان مندخل صاحب یہ فرمائیے کہ رانہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں ٹی ایل پی کے ساتھ ہو گیا معاملہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مداقرات جاری ہیں دونوں کلین ہو جائیں گی پیپلز پارٹی اے این پی ایم کیم ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی جب ٹی ٹی پی سرگرم تھی اب ان کے ساتھ بھی سی سوائر ہو گیا اس طرح کا معاہدہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو کیسا منگرنامہ لگ رہا ہے کہ جب ٹی ایل پی پی اپریل دوہزار ایکس میں پابندی لگائے گی تو پندرہ بیس دن بعد میرے زمنی انتخابات ہوا تھا انہتیس اپریل دوہزار ایکس کل آدم تھی مگر سیاسی پارٹی کی طور پر ان کو لیے گئے کوئی سکنی کیا اس کے بعد جا کے جب یہ دوبارہ در نہ ہوا اور اس میں شادتیں دونوں طرف سے ہوئی ہیں اگر پولیس والے شہید ہوئے بلکل ہمارے آنکھوں کے تارے مگر وہاں جو لوگ شہید ہوا ہے وہ کس نے مارے یہ بھی ایک سوال ہے ٹھیک ہے گو کے میڈیا نے ریپورٹ نہیں کیا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پریس کانفرنس پر پولیس والوں کو تو اسلحہ یادت نہیں تھی پولیس والے تو خالی حدت گئے تھے آپ دونوں طرف سے لوگ مارے گئے یہ بات نہیں ہے کہ ایک طرف سے مارے گئے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر داخلہ نے کہا کہ بات ہو گئی ختم ہو گئی بات کچھ خبری قوم کو سنا دی اور پھر اگلی دن جو کابینہ کی میٹنگ تھی اور کابینہ کی میٹنگ میں کے بعد پریس کانفرنس ہوئی ہے اور کابینہ کی میٹنگ کے فوراں بعد ان کو بتائے گیا کہ یہ انڈیا کی ایجنٹ ہے انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور یہ دشتگرد ہے آپ کو یاد ہے سارے اور پھر یہی فوراں چودری صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ ریعت کرنا ان کے ساتھ احتیاط کرنا عالمی دنیا کے سامنے اپنے آپ کو تنہا کرنا ہے ٹھیک ہے ایف ایٹی اپ کا معاملہ بھی چل رہا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں بعد اور پھر اس کے بعد اگلے دن ان کی اجازت چودری صاحب نے ہاں اب کیا ہوگا لیکن بات یہ ہے میرا کہنا یہ ہے ان کو تو بڑا تجربہ ہے ایسی تنظیموں کو پروموٹ کرنا پیپلز پارٹی کے دور میں وہ تارال قادری صاحب کو خندکے کھودنا سپرین کورٹ پہ کپڑے لٹکانا پی ٹیو پہ عملہ کرنا پولیس افسران کو تپڑ مارنا یہ ساری چیزیں آپ کے پھر مسلم لیگ نے ان کے دور میں اسی ٹیل پی کو لے کے پھر یہ لگ گئے تو میرے یہ کہنا ہے ان کو ایسی تنظیموں کو اکسانے کا تو بڑا تجربہ تھا مگر اس کو رام کرنے کا تجربہ کسی اور کے پاس کیوں چلا گیا تھا یہ تو آت پھول گئے ان کے یہ تو بیٹھ گئے بات یہ ہے کہ یہی جو کہہ رہے ہیں کہ میں جو پھلک بیج باؤں گا تو پھلک آؤں گا یہ بیج انہی کی کاتے میں جائے گا یہ بیج انہی کی کاتے میں جائے گا اور یہ لکھ لینا آج یہ ریا ہو گیا چار دن بعد آفتہ دن بعد دس دن بعد یہ پھر ان کے مقافعات عمل کے طرح چلے چلے بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب آپ تشریف لے آئے ندیم قریش صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے رانت تنمیر حسین صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ اپنے مذبان شوقت پراجر کو اجازت دیجئے خدا حافظ